اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو می چینل دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ لال حویلی کے بارے میں تو جانتے ہیں افورٹ یہ پاکستان کی طریق اور مشہور تو ان حویلیوں میں سے ایک ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس حویلی کو کس نے بنایا تھا اور کس طرح شیقر شید احمد اس حویلی کے مالک بن گئے پلس اس حویلی کا پرانا نام کیا تھا یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے لیکن اس سب سے پہلے آپ نے اس چینل کو سرکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر کے بیل آئیکن ضرور کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے لیٹسٹارٹ دا انفرومیٹیو ویڈیو نمبر ون سفگار حویلی دوستو ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ یہ حویلی سو سال پرانی ہے جس کو راجہ سینگار اور بدھان بھائی نے محبت کی نشانی کے طور پر یہ حویلی بنائی تھی دوستو اگر بدھان بھائی کی بات کہیں تو یہ مسلم مومنٹ ڈانسر تھی جن کا تعلق سیالکور سے تا لیکن چودہ اگست کو جب انڈیا اور پاکستان ایک گروسے سے ازاد ہوا تو راجہ کو انڈیا جانا پڑا لیکن بدھان بھائی پاکستان میں ہی رہیں دوستو جب چوروں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا ان کو جان سے مار دیا دوستو اسی دوران شیخ رشید نے پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا اور نائٹین ایٹی پائی کو یہ حویلی خرید لی اور آج یہ اس حویلی کے مالک ہیں دوستو اس کے علاوہ یہ حویلی سیاست دنوں کا گھر بھی سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ آج کل اس حویلی کا آدھا حصہ ٹوریزم کے لیے بھی کھلا ہوا ہے اور یہ حویلی دنیا کی طریقے مارتوں میں سے ایک ہے جو کہ اس حویلی کی شورت کی اہم وجہ ہے واقعی یہ بہت ادھا کول بات ہے نمبر ٹو لال حویلی دوستو ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ اس وقت شیخ رشید اس حویلی کے مالک ہیں لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ رشید کس طرح اس حویلی کے مالک بنے ہیں دوستو اصل میں اس دور میں شیخ رشید اس جگہ پہ بک سیلر کا کاروبار کرتے تھے ان کا بزنس لال حویلی سے کچھ واصلے پہ تھا دوستو جب ان کو معلوم ہوا اور آپ نے سیاست میں قدم رکھا تو انہوں نے یہ حویلی خرید لی دوستو اس کے علاوہ انہوں نے حویلی کا نام تبدیل کر کے لال حویلی رکھ دیا کیونکہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہوا دوستو اس کے علاوہ تیس جنب دوزہ تیرہ کو ایک ٹرسٹ پروپٹی بورڈ نے لیگر اوکوپیشن کی وجہ سے اس حویلی کو رہنے کے لیے سیل کر دیا تھا واقعی یہ بہت ادا انٹرسٹنگ بات ہے نمبر تھری ایریا دوستو اگر ہم اس حویلی کے ایریا کی بات کریں تو آپی لیے یہ بات شوکنگ ہوگی کہ یہ حویلی صرف دو گراؤنڈ پر ہی مشتمید ہے دوستو اس کے علاوہ اس حویلی کے دو پورشن ہیں جس میں سے ایک مین اپارٹمنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے دوستو اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ راجہ اور دونوں اس میں اپر سٹوری میں ہی صرف رہتے تھے اور باقی لیلی کھالی رہتی تھی واقعی یہ بہت ادا انٹرسٹنگ بات ہے نمبر پور اونرچیپ دوستو راجہ کے بات پاکستان تے مشہور سیاستا شیخ رشید اس کے مالک تو بن گئے لیکن آپ کے لئے شوکنگ اور حران خود بات یہ ہے کہ اس حویلی کا فرانٹ سائیڈی تقریباً پانٹ ملنے ہی شیخ رشید کے نام ہے جہاں پہ انہوں نے اپنی سیاست وغیرہ کے لئے دفتر کھولے ہوئے ہیں واقعی یہ بہت ادا کھول بات ہے نمبر پور کنسٹرکشن دوستو اگر آپ اس کی کنسٹرکشن کی بات پہیں تو یہ حویلی نائنٹین سنچری میں مکمل ہوئی تھی دوستو اس کے علاوہ یہ حویلی مغل آرٹیٹیکچر کی بہترین مثال ہے جنہوں نے یہ حویلی بنائی تھی دوستو اس کے علاوہ یہ حویلی مختلف کموں مثال کے طور پہ سکول اور گورنمنٹ آفیس کے طور پہ بھی استعمال ہو رہی ہے لیکن 20 سنچری میں اس کو ترکی عمالت کے طور پہ پوری دنیا میں پھلایا گیا تھا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میں کومنٹ بوکس میں ضرور شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سرکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر کے بیل آئیکن ضرور کلک کر دیں دوستو تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیس پیچر آپ تک پونٹ سکے اور آپ بھی سمارٹ بوائی بن سکے ملتی ہم کو اگلی ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ